کیا کہنا چاہیں گے کہ اس جو واقعہ سے کیا سننے جانتے ہیں کہ عام جنتہ کو بھی دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا ہم سب کلاکار ہیں ہم کیمرے کے سامنے اپنی کلا بیشتے ہیں ہمیں اپنی آتما کو نہیں بیشنا چاہیے ہمیں اپنے دیش کو نہیں بیشنا چاہیے کیا بات ہے اور میں نے ان سے یہی بات کہی تھی یعنی کہا دیکھئے پیسے کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے ایسا کوئی انسان نہیں ہے جسے پیسے کی ضرورت نہ ہو میں بھی ضرورت نہ ہوں لیکن میں لالچی نہیں کیا بات ہے لالچی نہیں ہوں جو ضرورت ہے سب کو ہوتی ہے اور میں نے کہا کہ کوئی دنیا میں اتنا امیر اب تک بنا نہیں ہے جو ہمارے ضمیر کو خرید سکے کیا بات ہے یہ باتیں ہوئیں اور میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہوں گا یہی انہیں میں مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں ہمیشہ دل کی آواز سنیں میں نے ہمیشہ ایک بات پر عمل کیا ہے میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میری آتما کے وپریت ہو ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا اس میں لیکن ضمیر کی آواز کو کبھی دبایا نہیں ہمیشہ آتما کی سنی جو آتما نے کہا وہ کیا نقصان ہونے کے باوجود کیونکہ جب رات کو آدمی سوتا ہے تو تب تو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنے آپ سے بھاگ کر آپ کہاں جائیں گے تو جس طریقے سے انہوں نے ٹیمٹ کیا تھا مجھے پچیس لاکھ روپیہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر مہینہ ہم آپ کو دیں گے آپ کو خالی ٹویٹ کرنے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے میں نے کہا میں پولیٹکس 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 نہیں کرتا ہوں میں پولیٹکس نہیں پولیٹکس پولیٹکس اور پولیٹکس اور میں نہیں کرتا ہوں تو یہ ہوا اور ابھی تو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسٹنگ ہو رہا ہے اور بہت سے ہمارے دوست بہت سے ہمارے ساتھی اس میں ٹرپ ہوئے دو سال پہلے کا آئے نظریہ ابھی شہ سامنے آ رہا ہے یہ چھ سات مہینے پہلے دو سال مہینے پہلے وہ کیا وہ میرے خال سے ایکیمولیٹ کر رہے ہوں گے جمع کر رہے ہوں گے وہ بہت ٹائم سے کر رہے ہیں اچھلی تو اس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے ٹرپ کیا تو میں یہ ہی کہوں گا کہ بھائی دیکھئے لالچ تو بری بلا ہوتی ہے بزرگوں نے یہ بات کہی اور کچھ باتیں جو ہیں بزرگوں کی وہ گھانٹ میں بات پان لینی چاہیئے جو زندگی میں بہت کام آتی ہے جیسے بزرگوں نے کہا تھا کہ بری سنگت سے دور رہیے ایسے انڈسٹری میں بہت سے کیسز ہیں کہ بری سنگت کی وجہ سے لوگوں کو جیر جانا پڑا ہے قید کاٹنی پڑی ہے تو بری سنگت سے دور رہے لالچ سے دور رہے اور اپنی آتما کی سنیں اپنے من کی سنیں کیونکہ پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس ہیں پیسے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن جو عزت ہوتی ہے وہ خدا کی بخشی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے اور اس عزت کو بہت سمال کے انسان کو خود رکھنا چاہیئے کیونکہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کوئی نکال نہیں سکتا آپ کے علاوہ لیکن عزت کا اکاؤنٹ کوئی بھی چوراہے پہ کھڑے ہوگی آپ کا نکال سکتا ہے تو جو خدا کی بخشی ہوئی ایشور کا جو وردان ہے عزت وہ ہمیشہ بہت سمال کے آگے ہیں لیکن آپ کے علاوہ اور بھی کائیت سوئی آرٹس میں بھی جو بیلنس ہی ہوئی ہیں ایسے آرٹس ہیں جنہوں نے کامی بھٹش چیز کے لئے اس کے لئے اس کے لئے یہ وہ کسنا غلط جائے ہیں کافی سارے آرٹس کو آگے مانتے ہیں جنہوں نے آگے مانتے ہیں بھائی میں تو اسے یہ ہی کہوں گا کہ بھائی آئندہ انسان ٹھوکر کھا کے ہی سملتا ہے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے غلطیاں نہ دو رہا ہیں تو آئندہ وہ ایسے غلطیاں نہ دو رہا ہیں اور وہی کریں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ بلکل صحیح ہے یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو ہم سپورٹ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پیسہ لے کے کر رہے ہیں اگر آپ دماغی طور پر کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنا لیکن پیسہ لے کر آپ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اپنے آپ سے تو ملاقات ہوتی ہے رات کو ملاقات ہونا بہت ضروری ہے تو پھر آدمی کہیں بچ کر جاتا نہیں اپنے آپ سے تو نہیں اپنے آدموں سے بچ کر تو تو ٹھیک ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے ہم سے بھی زندگی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہم انسان ہیں ہم فرشتہ نہیں ہیں ہم دیوتا نہیں ہیں ہم آفتار نہیں ہیں انسان سے ہوتی ہے لیکن بس یہ ہی ہے کہ آگے سمل کر رہی ہے اور ایسے ٹریپس میں ایسے ہنی ٹریپس میں نہ پسیئے میں آپ سے ان چاہوں کہ کیا کہنے چاہیں گے جیسے تاریس کیا سب نے آپ نے انسپیریشن بہت ضروری ہوتا ہے لائٹ میں تو کیسے انسپیریشن کیا آپ نے انسپیرشن کیا دیوتا ہے ہم نے شرٹ مووویز کیا ہے میں شرٹ مووویز کیا ہے میں سر کو 3 سال سے جانتی ہوں اے 3 سال سے 3 سال ہوں ہم نے شرٹ مووویز کیا ہے اور انہوں نے بھی دیرکٹ کیا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ بڑا کرتے ہیں تو ہمارا پلان تو بنیا تو ہم نے بہت سارے رائٹر بھی بہت دونے اور بیس پارٹ یہ ہے کہ رائٹر ہم نے بہت سارے روڈے اور کسی کی سٹوری سمجنے کیا ہے کہ میں نے ان کو شورٹ فلم کیا ہے تو ان کی ایک مووی لکھنے میں کیا ہے انہوں نے مجھے انسپائی کیا کہ وہ مووی لکھا ہے تو جیسے میں ان کو برٹی انہوں نے موچے کیا تو میں بھی تو ملجول کے ایسی چیزیں انہوں نے لکھی اور پھر اس کے اوپر اور کام ہوا توڑا گیا مروڑا گیا اس کو اللہ ہمارے کلپیش سر کلپیش سر نے کیا ان کے بنا دور